لوگ یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ امیر کیسے ہوتے ہیں نمبر ون کہیں پر بھی یہ سکھایا نہیں جاتا ہے اگر کوئی گریب گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ امیر کیسے ہوتے ہیں اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ گریبی میں جیتے کیسے ہیں گریبی میں ایجس کیسے کرتے ہیں گریبی میں گزارہ کیسے کرتے ہیں اور اس کو جتنے بھی ڈائیلوگ سننے کو ملیں گے صبح سے رات تک وہ سارے ایسے ہی ہوں گے جو اسی بات کو اور پکا کرتے چلے جائیں گے اور رین فورس کرتے چلے جائیں گے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ مطلب کیا کہ اگر آپ گریب ہو تو گریبی میں ہی گزارہ کرنا سیکھو اپنی چادر کو بڑا مت کرو ہوا میں مت روڑ اپنے پیر ہمیشہ زمین پر رکھو بڑے بڑے سپنے مت دیکھو کوئی بھی آدمی امیریا گریب بعد میں ہوتا ہے باہر کی دنیا میں ایک نیچے کے لیول سے اٹھ کر کے پتہ نہیں کہاں کس لیول پر گیا ہے اگر آپ سٹارٹنگ دیکھو گے تو بہت ہی ایک چھوٹے لیول سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کری لیکن اس کو پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے گئے وہ بعد میں امیر ہوئے لیکن پہلے ہی اپنی سوچ کے لیول پر وہ امیر تھے یعنی پہلے وہ سوچ کے لیول پر امیر ہوئے بعد میں باہر امیر ہوئے ایسا ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے پہلے ہم اندر سے امیر ہوتے ہیں بعد میں باہر امیر ہوتے ہیں اب اندر سے امیر کیسے ہوتے ہیں اور اندر سے غریب کیسے ہوتے ہیں اگر اندر ایسے تھوٹس ہمارے مائنن میں جائیں گے جس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے جو تھوٹس ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں تو وہ ہم کو غریبی کی طرف minded اور کچھ ایسے تھوٹس ہوتے ہیں جہاں سے آپ کا دماغ کھلتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ یہ possible ہے کہ یہ آدمی میر سے بھی ایک نیچے والے لیول سے اٹھ کر کے اس لیول پہ پہنچ گیا اس کا مطلب اس کے لیے possible ہے تو میرنے بھی possible ہے تو یہ thoughts آپ کو امیری کی طرف لے گاتے ہیں at the level of your thoughts اب پہلے آدمی یہاں امیر ہوتا ہے بعد میں بھار امیر ہوتا ہے ملکل اسی طرح سے جیسے پہلے یہاں گریب ہوتا ہے بعد میں بھار گریب ہوتا ہے تو یہ گلتی کری اس انسان پہ اس کو سیکھنا چاہیے تھا اس کو کچھ بکس پڑھنی چاہیے تھے for example ایک بک ہے think and grow rich by Napoleon Hill یہ بک کیسے لکھی گئی تھی آج سے بہت سال پہلے لکھی گئی تھی جو author ہے وہ گئے اور جا کر کے ملے ایسے بہت سارے لوگوں سے جنہوں نے کچھ extraordinary life میں اچھید کیا ہے اور ان سب کے اندر کچھ common traits کو notice کیا کچھ ایسی باتیں نوٹ کری جو ہر اس انسان میں تھی جو گریب سے امیر ہوا اور وہ سب جو سیکھا اس کو اس بک پہ اتار دی کئی سال لگے ان کو یہ research کرنے میں اور یہ بک کو لکھنے میں اور کچھ گھنٹے لگنے تھے یہ بک پڑھنے کے لیے لیکن 99% لوگ نہیں پڑھتے یہ گلتی انہوں نے کریا کیونکہ انہوں نے خود جا کر کے نہیں مل سکتے ان لوگوں سے جنہوں نے کچھ extraordinary achieve کیا ہے کیونکہ ان کے گھر کے اندر بھی نہیں کچھ نے دیا جائے گا یہ بات سچ ہے لیکن ان کی بک تو پڑھ سکتے ہیں سوچو اس بک سے تو سیکھ سکتے ہیں directly ان لوگوں سے نہیں مل سکتے جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہیں بٹ indirectly اس بک کے تھوڑ تو مل سکتے ہیں ان کی thinking کو سمجھ سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی کی thinking کیسی ہے یہ کہ ایسے بہت سارے لوگوں کی thinking میں کیا common ہے وہ ہی تو سمجھنا ضروری ہے نا exceptions کو سمجھنا ضروری نہیں ہے exceptions کو سمجھنے کا مطلب کیا کہ کسی آدمی کی lottery لگ گئے اور وہ امیر ہو گیا اس کی بات نہیں کری جاری اس بک کیا بات کری جاری ہے بالکل ہی ایک نیچے کے لیبل سے شروع کیا اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے یہ کہاں جا رہا ہے اس بک ایسی اور بھی بہت ساری بکس ہیں جو لکھی جا چکی اگر کوئی آدمی ان ساری بکس کو پڑھے ایک بات تو پکی ہے کہ اس کی thinking change ہوگی اندر سے اس کی thought process change ہو جائے گی and you can say that half of the job is done once the thought process is changed آدھا کام ہو گیا اب باقی آدھا کام اس کو کچھ کرنا ہے یعنی صرف thinking سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا ہے بک کو پڑھ لیا thinking کے لیبل پہ وہ پتہ نہیں کیا بن گیا but practically تو actions لینے ہی پڑے گے practically risk لینے پڑے گا practically بہت کچھ کرنا پڑے گا وہ تو اسی کو کرنا ہے but دونوں کا اپنا role ہے بینے ایک کے دوسرا نہیں ہو سکتا knowledge تب ہی کام کی ہے جب اس کو action میں لائے جائے تو سیکھا تو صحیح لیکن اس کو practically life میں apply نہیں کیا یہ دوسری گلتی تیسری گلتی apply بھی کیا یعنی جو سیکھا اس کو practically apply بھی کیا لیکن جب apply کیا تو نہیں سیکھا کہ apply کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ طرح کی books چاہیے اس میں یہ book کام نہیں آئے گی think and grow rich یہ book کہاں پر کام آئے گی آپ کی thinking کو expand کرنے کے لیے کہ ابھی جو آپ کی thinking میں یہ بیٹھا ہوا ہے بچپن سے جیسے environment میں آپ بڑے ہوئے ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ آپ کی thinking میں یہ آنے لگ جائے گا کہ نہیں جب اتنے لوگ کر سکتے تو میں بھی کر سکتا آپ کے اندر سے یہ آنے لگ جائے گا جو بہت important ہے لیکن اس کا ملدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے جو کرنا ہے وہ سیکھنا تو پڑے گا تو اب اگر practically آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے الگ طرح کی books ہیں جیسے think and grow rich آپ کو marketing نہیں سکھائی گی کہ marketing کیسے کرتے ہیں اے تو marketing تو سیکھو marketing کے لیے ایک الگ book ہے that is marketing management by philip kotler for example اور ایسی marketing کے اوپر اور بہت ساری books ہیں تو marketing کو الگ سے سیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ایک extraordinary product بنا بھی لیا یا کوئی بہت اچھی service آپ دے بھی رہے ہو لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا کوئی وہ product نہیں لے گا پھر آپ کہو گے میرا business fail ہو گیا ارے تو marketing تو سیکھو اور لوگ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کو marketing سیکھنی ہے تو ہم کو جا کر کے MBA کرنا پڑے گا marketing میں تب ہی ہم marketing سیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہت ساری books ہیں معاصم خود پڑھ کر کے سیکھ سکتے ہیں